آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو اور زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا تعارف کروایا جاتا ہے لیکن میرے ساتھ دو ایسے لوگ ہیں جن کا تعارف نہیں کروایا جا سکتا بلکہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم جیسے لوگ مشہور ہیں لہذا ہم جیسے لوگوں کا تعارف یہ ہیں لہذا صرف میں نام لوں گا اور نام ہی آپ کے لئے کافی ہوگا اور باقی بہت سے گفت ہوئے عید کے دن جو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے ہمارے ساتھ اتاو لوگ کاسفی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور امجے اسلام امجے صاحب تشریف رکھتے ہیں میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہوگا یا پوری دنیا میں جو اردو بول سکتا ہے جو اردو سن سن سکتا ہے جو اردو سمجھ سکتا ہے اور جو اردو پڑھ بھی سکتا ہے وہ ان دونوں لوگوں سے نا واقف ہو کاسفی صاحب آپ کا بھی بڑا شکری ہے امجے صاحب آپ کا بھی بڑا شکری ہے زندگی کا لیسن کیا ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ زندگی گزاری اور کوئی پاکستان کی ایسی فیلڈ نہیں ہے سوائے پرائیم میسٹر بننے کے جس میں آپ نے پاؤں نہ رکھا ہو یا ہاتھ نہ رکھا ہو تو پوری زندگی کے لیسنس کیا کیا ہے پہلے تو حضی صاحب آپ نے جو تعرف کرا ہے نا کہ یہ ہر کوئی جانتا ہے یہ ہے وہ ہے مجھے یاد آگیا وہاں تھی ہیدر آباد دکن میں عالمی تنظمیزہ کانفرنس میں اور زمیر جعفری صاحب پاکستان سے تھے ایک ہی ٹائم میں وہاں سیشن ہو رہے تھے مختلف زبانوں کے تو منتظمین مجھے اور زمیر صاحب کو پنجابی والے سیشن میں بھی لے گئے اب وہاں ایک سردار جی جو ہے نا وہ کر رہے تھے اس کی کمپیرنگ اچھا وہ تھا یعنی فرش پہ تھے بیٹھے ہوئے اور مائک یہاں لگا ہوا تھا اور آپ سمجھے کہ وہ وہاں سے گسڑتے گسڑتے آتے تھے اوپر سے پجامہ انہوں نے ڈیلا تھا پہنا ہوا تھا کنہوں نے جعفی صاحب سردار جی نے تو وہ اب اس نے جو ہمارا تعرف کر آیا وہ یہ تھا کہ سجنوں دے مطروں ہون پاکستان دے بڑے ودیہ پرونے میں ٹاڑے کے پیش کرنے گا ہے میں انہوں نے تعرف کی کراما انہوں نے ساری دنیا جانگی ہے حرام اگر خود جاندہ ہوگا اوٹے جدو ٹاڑے سامنے آنگے تانو آپ پھر لگ پتا جائے گا اس کے بعد وہ مصروف چلتے ہوئے ایسے واپس گئے ہیں اور پجامہ اور ڈیلا ہو گیا پیش سے باقی جہاں تک آپ نے پوچھا ہے میری تو زندگی کا ایک ہی سبق ہے اور وہ سبق ایسا ہے جو آپ سے کچھ ملتا جلتا ہے وہ ایسے پھر میرا نہ سنوانے والا ہوئے نہیں یہ وہ سبق ہے جو انہوں لیا نہیں نہیں پوری طرح وہ سبق ہے کہ جیسے آپ ہیں میں ہوں ہم سارے ایک سفید پوش کرانوں سے تعلق رکھتے ہیں میرا تعلق اسی طرح سفید پوش کرانے سے تھا زندگی کے تمام جو ہوتے ہیں پیچ و خاموں سے گزرے یعنی پیدل بھی چلے سائیکرک میں بھی چلے ویگن میں بھی چلے بس میں بھی گئے سب گئے اور روکھی سوکھی تو خیال نہیں ہوتی تھی ڈیڑھ پا گوشت تو روز گھر میں پکتا ہی تھا بارہ اور وہ بھی چھوٹا گوشت تو یعنی میں نے یہ فیل کیا کہ زندگی کا ایک لمحہ بھی مجھے کسی کمی کا احساس نہیں ہوا ایک میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے یہ نہیں فیل ہوا کہ یہ آج جو میرے دوست ہیں کیونکہ پھر میں مولٹون آ گیا تو مولٹون میں سارے دوست کاروں بھی پھرتے تھے میرے پاس تو مرسیکل بھی نہیں تھا حرام ہے اگر میرے اور یہ سارا تھا میرے والد صاحب جو تھے نا ان کی تربیت کا احساس تھا قسمی صاحب انسان یا اندر سے بڑا ہوتا ہے یا باہر سے بڑا ہوتا ہے اگر آپ اندر سے بڑے ہیں تو باہر جو بڑے بڑے قد آور بھی آپ کو بڑے نہیں لگتا ہے یہ میرے خیال میں شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے میں تو نہ اندر سے بڑا ہوں نہ باہر سے بڑا ہوں لیکن میرے دل میں کبھی کوئی حسرت پیدا نہیں ہوئی اور دوسری بات جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا مجھ پہ کہ میں جو کچھ بنا ہوں زندگی میں میں نے نہ کبھی اس کی خواہش کی تھی نہ کبھی کوشش کی تھی وہ اس کا کرم ہے اور یا شاید یہ ہے کہ والد صاحب کی دعائیں جو ایک سبگ دیا تو انہوں نے اس پر عمل کرنے کا تو میں بہران اپنے زندگی میں تھرو آؤٹ خوش رہا ہوں ماشاءاللہ سر کوئی ایسی چیز جو آپ یہ سمجھیں پوری زندگی جو آپ نے گزاری ہے وہ ایک لمحہ وہ ایک چیز جس کو آپ کبھی بھول نہیں سکتے عطا اللہ قاسمی صاحب سے معذرت کے ساتھ اس لیے کہ انہوں نے شیر پر پرپندی لگائی ہوئی ہے لیکن میں شیر کے زبان میں اس کا جواب دینا پسند کروں گا آپ نے جو بات کہی کہ میں نے جو زندگی میں جس طرح سے زندگی کو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ کہاں آکے رکنے تھے راست تھے کہاں موڑ تھا اسے بھول جا وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے بھول جا اگر آپ پوزیٹیویٹی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو بھولنے کی عادت ڈال لیں جو کہ ایکسس بیگج ہوتی ہیں یعنی وہ چیزیں ہیں جو سوائے آپ کا وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں کرتی تو اس بہتر یہ ہے کہ زندگی میں جو پوزیٹیو چیزیں ہیں جو زندگی میں اچھے راستے ملے ہیں ان کو آدمی یوٹلائز کرنے کی کوشش کرے بجائے اس کے کہ ان کو ریپینٹ کرتا رہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں یا کسی وجہ سے ہمیں نہیں مل سکتے تو میرے خیال میں شاید یہی ہے لیکن اسی بات کو شاید سات آٹھ سو سال پہلے شیخ سادی نے ایک بہت امدہ شیر کی شکل میں بھی کہا فارسی کے شیر میں اور وہ یہ تھا کہ راہ راست بیراو اگرچہ دورست کہ سیدھے راستے سے چلو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس اپروچ کو آدمی دیکھ لے کہ میں نے کبھی بیک دور استعمال نہیں کرنا تو فرنٹ دور کا راستہ لمبا تو ہوتا ہے مگر اصلی راستہ وہی ہوتا ہے اور اس میں اتمنان بھی ہوتا ہے کامیابی بھی ہوتا ہے اس سے اثر میں تو زیادہ میری تو عمر ہی کچھ نہیں آپ لوگوں سام مقابلے میں اور تجربہ بھی نہیں ہے نہیں ہوں میں نے چھوڑتے بھی نہ بھولتے ہیں نہیں نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے تو یہ کچھ چیزیں میرے زندگی میں سیکھی ہیں سر میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ آپ اگر اس ملک میں خوشحال ہیں اور غیر معروف ہیں تو یہ بڑا زبردست ملک ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر کم ہوگی مثلا آپ خوشحالی کم ہے تو پھر آپ کے لئے بڑے پرولمز ہیں اور اگر آپ معروف بھی ہوگے تو پھر بھی آپ کے لئے بڑے مسئل ہیں رضا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ غیر معروف ہیں اور ساتھ خوشحالت شکر ادا کیا کریں کیونکہ آپ کی زندگی بڑی اچھی گزاری صرف کبھی یہ جو ہے نہیں آپ معروف جو ہے یہ نوٹوریوس کے مانومنٹر نہیں لے رہے ہیں نہیں نہیں آپ کی شکل لوگ جانتے ہوں صرف کبھی آپ جو معروف ہوئے ہیں تو اس سے کبھی کوئی پرولم ہوا ہو ہمجھے سب آپ کو پوزیٹیو یا مصبت تو میں سمجھتا ہوں زیادہ ہوئے ہیں اور وہ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ یقین ہوئے تو ہیں مگر وہ سائد ان کو ان کا صدقہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو معروف ہونا ہے اس میں اس میں جو ایک اگر آپ اس طرح سے معروف ہیں کہ لوگ آپ کی عزت بھی کریں آپ کو جانتے بھی ہوں اور آپ کو عزت کے ساتھ جانے تو وہ معروف ہونے میں تو بہت مزا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ کسی بھی اور طرح کا معروف ہونا جو ہے اس میں میں آپ کی بات کی اتحاید کروں گا وہ اب ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں آپ یعنی اگر لوگ آپ کی شکل سے واقف ہیں تو پھر آپ بہت سے کامیں جو نہیں کر سکتے سڑک پہ کھڑے ہوگے سگرنٹ نہیں پیسکتے سڑک پہ کھڑے ہوگے دی بھلے نہیں کہا سکتے آپ یہ کون کھڑے ہوگے میں بھی یہی کہہ رہا نگا یہ تو آپ کے چلتے پروگرام میں سگرنٹ پیسکتے ہیں سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوڑی سی بریک لے لوں ایک چھوڑ سی بریک او بریک کے بعد دوبارہ حادر ہوتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدیق قسمی صاحب ابھی کبھی آپ کو یہ پرالم ہوا کہ میں اتالو قسمی ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اگر میں یہ نہ ہوتا میرا معاملہ کوئی مختلف ہے ساری دنیا سے وہ اس لیے کہ میں جب پی ٹی وی کا چیرمین بھی تھا یعنی جو لکھنے میں جو ایک شورت ملی وہ الگ اس کے علاوہ پی ٹی وی کا چیرمین تھا الہمرا کا آٹھ سال چیرمین رہا نوروے اور کون سی بینک کاغ بینک کاغ میں امبیسٹر تھے امبیسٹر بھی رہا تو میں تو ان دنوں میں بھی ملے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا رستے میں کھڑے ہو کے یعنی سگرٹ پی رستے میں کھڑے ہو کے صرف سگرٹ پی نہیں سگرٹ نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں آسلو میں جب میں تھا نوروے میں تو میرا ایک سکینڈل مشہور ہوا تھا بہت زیادہ یہ کہا گیا کہ یہ امبیسٹر صاحب جو پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے دیکھے گئے ہیں پہلے میں نے سمجھا مزاق کیا کسی نے لیکن جب پانچ سات لوگوں نے مجھے بتایا تو میں یوں کیا کرتا تھا کہ ہر جمعہ کو وہاں ساتھ مسجدیں تھی تو میں کسی ایک مسجد میں جا کے جمعہ پڑھتا تھا تو اس دن میں نے یہ کیا کہ جو سب سے بڑی جامعہ مسجد تھی اہل سنت میں وہاں چلا گیا اور وہاں میں نے تقریب بھی کرتا تھا خضبہ دیتا تھا تو میں نے وہاں کہا کہ آج کل میں میں جب سے یہاں آیا ہوں روز کوئی نہ کوئی میں سکینڈل سنتا ہوں اور ان دنوں میرا بھی ایک سکینڈل مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ میں ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے دیکھا گیا ہوں اور یہ واحد سکینڈل ہے جو بالکل صحیح ہے میں نے کہا میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میری زندگی انہی پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ گزری ہے میری زندگی کا یہ عرصہ بھی انہی کے ساتھ گزرے گا واپس پاکستان بھی میں نے انہی کے پاس جانا ہے اور میری دعا ہے کہ جب میں مروں تو انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤں جاگیرداروں اور بڑیروں کے ساتھ نہ اٹھائے جاؤں تو لہذا مجھے تو یہ کبھی پرابلم پیش آئے نہیں تو آپ نے وہاں پہ اصلی سفیر بننے کی گلتی کی بیسکلی وہ میں آپ کو مزے کی بات بتا ہوں جب مجھے یہ آفر ہوئی تھی تو میں کوئی جانا نہیں چاہتا تھا پتہ نہیں کیوں نہیں جانا چاہتا تھا شامی صاحب نے مجید صاحب سے مجید نظامی صاحب سے اور آخر میں جو میرا دوست تھے تسلیم نورانی جو اس وقت سیفٹری ایڈوکیشن تھے اور میں ایڈوکیشن ہی تھا میں نے نورانی سے بھی پوچھا میں نے کہا یار بتاؤ مجھے کیا تھا انہیں یار آپ کو نہیں جانا چاہیے لیکن میں نے کہا اب یہ اس پر کونسنسس ہو گیا کہ مجھے جانا چاہیے کہتا اچھا اگر یہ جانا ہی ہے تو پھر ایک آپ کام نہیں وہاں کرنا آپ نے ضرور میں نے کہا وہ کیا کہتا کام یہ کرنا ہے کہ کوئی کام نہیں کرتا کہتا اگر آپ کام کریں گے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی فائل بھی کھولے گی کیونکہ امجر صاحب یہ پاکستان کے علمیہ ہے کہ یہاں پہ صرف اس کو پکڑا جاتا ہے جو کام کرتا ہے جو کام نہیں کرتا وہ پورے آرام سے عزت کے ساتھ پوری نوکری کر کے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہیں لیکن جب ایک بات یہ ہے کہ ہم آج جس حوالے سے جمع ہوئے ہیں وہ ایک خوشی کا عید کا حوالہ ہے تو میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سارے ہماری زندگی کے اجتماعی زندگی کے پہلو ایسے ہیں جن پہ ہمیں غور بھی کرنا چاہیے شرمندہ بھی ہونا چاہیے دیکھنا بھی چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے مقابلے میں کبھی کبھی ہم جیسے آج کا دن ہے یا اس طرح کے دن ہے اس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بہت بڑے دھیر کو ایک طرف رکھ دیں اور وہ جو کہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ادھر ادھر گمشدہ یا ایک آوارہ سی ہیں ان کو دیکھ کر ان کے اندر سے اگر ہم کوشش کریں تو شاید وہ بوجھ بھی ہرکا ہو جائے ادروائز کوئی سلسلہ اس بوجھ کے ہرکا ہو جائے نظر نہیں آتا ایک چیز جس کی طرف میں ضرور اشارہ کروں گا اور اس کا عطاہ بہت قریبی گواہ ہے آپ نے تو کے بتایا کہ عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں میں نے بتایا نہیں میں ہوئی تو اس لیے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ تیس چالیس سال کے اور آج کے پاکستان میں بہت ساری چیزیں اچھی بری ہوئی ہیں ایک چیز جو بہت بری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے خوش دلی ختم ہوگی بلکہ صاحبہ یہ جو خوش دلی ہے یہ میں بڑا کمپریہسیولی اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں وہ دل بھی چھوٹے ہو گئے ساتھ کیونکہ ہم نے اب آپ دیکھیں نا آپ گورے کے ملکوں میں جاتے ہیں آپ کے کپڑے بھی ڈیفرنٹ ہیں آپ کی شکل بھی ڈیفرنٹ ہیں ایک گورہ آپ کے پاس سے گزر رہا ہے اور گزر تے گزر تے آپ کو کہتا ہے اب یہ وہ تعلیم تھی جو ہمیں دی گئی تھی کہ تمہاری مسکرہت جو ہے وہ ایک صدقہ ہے وہ صدقہ جو ہے وہ لوگوں کو دو کیونکہ وہ مسکرہت جو ہے وہ آگے ٹریبل کرے گی ہم نے وہ بند کر دینی ہے وہ اٹیچوڈ ہے نا سر ایک یہ میں کہتا ہوں کہ اصل میں جو سب سے بڑا مجھے لاؤس لگتا ہے ایزے معاشرہ کہ ہمارے اندر سے برداشت و خیر کم ہوئی ہے اور بھی چیزیں کم ہوئی ہیں یہ جو خوش دلی اور خوش مزاجی ہے اس کی کمی بڑی تکلیف دے ہے اور اس نے ہماری آئندہ نصروں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے ہمارے تقریب روبوٹ کی شکل اختار کر جائیں گے جو مسکرانا نہیں جانتے اور جو دوسروں کے لیے خوش ہونا نہیں جانتے ایسا کوئی ایسا آدمی جیسے آپ کو زندگی بہت متاثر کیا ہمجہ صاحب پھر کاسمی صاحب جی میرے خیال میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں کیونکہ جو ایک شخصیت بنتی ہے ہم تینوں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم سب لور میڈل کراس کے غریب طبقے سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو ہمیں یہاں تک پہنچانے میں یقینا ہماری محنت بھی ہوگی ممکن ہماری قابلیت بھی اس میں ہو اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی لیکن یہ جو ایک بنیادی چیز جس نے ہم سب کو آگے بڑھایا ہے اور لے کے چلے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ آپ کو زندگی میں مختلف رشتوں کی شکل میں ملتے ہیں جو آپ کے اندر کی جو خوبی ہے اس کو اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے اندر کی جو خرابیاں ہیں یا ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو سائیڈ پہ لے جانے کی تربیت دیتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو اپنی زندگیوں میں ایسے لوگ افراد سے ملیں رب کریم ان پر بھی رحمت کرتے ہیں اور وہ زندگی میں کامیاب لوگ پھہرتے ہیں کاسمی صاحب سب سے زیادہ متاثر آپ نے کہا تھا کہ سنجیدہ گفتگو بلکل نہیں کرنی اور آپ سنجیدگی سے ہارٹی نہیں رہے بلکل ہی بھارالب آپ نے پوچھا ہے سوال تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے زندگی میں امپریس کیا بہت زیادہ اور کچھ کی یعنی وہ کیا دوسرا لفظ ہوتا ہے ایفیکٹ ہوتا ہے کونسا ہوتا ہے اثر ڈپریس کیا ڈپریس کیا کہہ لیا اچھے لوگ تو مجھے وہی لگے جو لالچینہ ہو جو حق حلال کی روزی کماتے ہو اور جو دوسروں کو بھی آگے لانے کی کوشش کرتے ہو اور ایسے بندوں میں مجھے احمد ندیم قاسمی یقین بہت زیادہ اچھی لگے اور اسی طرح ان کے اور بھی کچھ لوگ تھے جن کو میں نے دیکھا لیکن ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں کہ آپ اگر دو قدم آگے چلتے ہیں تو وہ آپ کو کھینج کے اپنی صدح بل لانے چاہتے ہیں خود آگے دوڑ کے نہیں جانا چاہتے ہیں وہ آپ کو کھینج کے بل لی آتی ہے بلکہ ایک دفعہ میں نے لکھا تھا کہ کمزرف آدمی کی عزت نہیں کرنی چاہیے جب آپ اس کو دوست بناتے ہیں تو آپ اس کی نظروں سے گر جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ جو میرا دوست ہے وہ اچھا آدمی کیسے ہو وہ موزز کیسے ہو سکتا ہے تو یہ اس معاملے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اچھے امجر صاحب یہ فرمائیے گا یہ کیونکہ ایک خوشدلی کا تعلق جو ہے وہ لطیفہ گوئی کے ساتھ بھی ہے کہ آپ فکرہ کیسے بول سکتے ہیں کیسے سن سکتے ہیں کتنا اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو آپ دونوں کے اندر میں نے یہ خوبی بہت دیکھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی محفل میں کوئی شخص بور نہیں ہوتا آپ لوگوں نے آٹھ کانس سے کہی اتا کی وجہ تو اتا ہی بہتر بتا سکیں گے میری غالباً ایک وجہ یہ ہوگی کہ میں زندگی کے شروع کے برسوں میں سپورٹسمن رہا میں کرکٹ کھیلتا تھا کرکٹ is a team game تو team game میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کریکٹر کا حصہ بن جاتی ہیں مثلاً آپ انتہائی زور لگا کے لڑتے ہیں لیکن فیصلہ آنے کے بعد آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں سارے کریکٹر ایسے نہیں ہوتے تھے نہیں جنرلی میں سپورٹسمنوں کی بات کرتا ہوں کچھ کرکٹر کی بات کرتا ہے میں نے لف سپورٹسمن نہیں استعمال کیا جو لف سپورٹس والے ہیں ان میں یہ تو ایک تو چاہد یہ وجہ ہو کہ اس میں آپ آپ کو شکست کو سینہ اور انجوائے کرنا بھی آ جاتا ہے اس کی وجہ سے خاص طرح کی خوشدلی پھر یہ ہے کہ آپ جس محول میں آگے بڑھتے ہیں آپ کو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کے اندر کی خوشدلی کو ایک آپ کا مزاج یا کریکٹر کا حصہ بنا دیتے ہیں ایک آدمی یہ میرے پاس ہی بیٹھا ہے پچھلے پچاس سال سے یہی عرکت کرتا ہی چلا جا رہا ہے لیکن ہم نے ہم دونوں کے بزرگ تھے شفیق و روان صاحب آپ کے بھی definitely ہوں گے ان سے ہم نے بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی ہیں ایک یہی جس کے میں بار بار خوشدلی کا ذکر آپ سے کر رہا ہوں کہ ان سے میں نے یہ سیکھی کہ آپ اپنی پرسنل جو اٹائر اور سٹائل ہوتا ہے اس میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کے ساتھ آپ اپنی گردن کے سڑیے کے نکال کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور ان سے اس طرح سے گلے ملتے ہیں جس طرح ان کا حق ہوتا ہے تو اس طرح کے لوگ جو ہیں جو ہمیں زندگی میں ماشاءاللہ خاصی افراد سے ملے ہیں انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ آدمی غرور کس بار پر کرتا ہے یعنی ہم جو بہت اکڑتے ہیں مطلب دولت جو ہے کیا چیز ہے اس کی صورت شکل کیا چیز اقاعت ہے اس کی صحت کیا اقاعت ہے اس کی اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اگر آپ ایک دفعہ اس واہمے سے ڈائنمے سے باہر نکل جائیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے عزت ہوتی ہے تو پھر آپ کو صحیح عزت کرنے کے اور خوش رہنے کے اور وہ جو لطیفوں کی آپ نے بات کی اس کو انجائے کرنے کی صلاحیت بھی خود بخود زندگی میں کوئی ایسا لطیفہ ہے ایسا واقعہ جو آپ کو سب سے اچھا لگا اور آپ چاہ رہے ہیں ان کے روز سنایا جائے اس کا وہ لطیفہ نہیں وہ اصل میں امجد اور میں جو ہے نا تقریبا پچاس سال ہو گئے ہیں ہماری دوستی کو اور ایک دوسرے کے ساتھ جملہ بازی کرتے دوسروں پہ بھی بلکہ ایک دفعہ میں اور امجد بیٹھے ہوئے تھے اور ضمیر جعفری صاحب ڈیٹھے ہوئے اونگ رہے تھے ہم دونوں لگے ہوئے تھے آپس میں تو ضمیر صاحب نے آنکھیں کھولی کہ لیں کہ آج پتا چلا ہے کہ جب تم دونوں کو کوئی تیسرا نہیں ملتا تو تم آپس میں نیٹ بریکٹس کریں باقی یہ جو ہے کہ یہ خوشتری وغیرہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس میں کسی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا کئی لوگ جو ہیں وہ آپ کو جب ملے گئے مثلا میں نے ایک دبا کولم میں بھی لکھا تھا کہ ایک دوست ہے میرا وہ ہر وقت غمزہ دا رہتا ہے بلا کسی وجہ کے صبح بیٹھا ہوتا ہوں اپنے برامدے میں اور وہ ٹھڑی ہوا چند رہی ہوتی ہے اچھی نیت کی ہوتی ہے دل بڑا خوش ہوتا ہے وہ آتا ہے اور آتی کہتا ہے قاسمی صاحب یہ موت کی چیزیں میں کہتا ہوں یار ابھی صبح کا آغاز ہوا ہے صبح کا آغاز تو بھائی زندگی سے کرو آپ یقین کریں اس کو سارے شیر بھی وہی یاد ہے فانی ہم تو جیتے جی وہ مہیت ہے بے گھر و کفن گھر پر جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا کفن سر کہا میری بے زمانی دیکھتے جا دباہ کے قبر میں سب چل دیئے دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا اور کتابیں جو ہیں حسن پرستوں کا انجام مرنے کے بعد کیا ہو گیا اس نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کو دوائی ہوئی ہے اور ہاری توار کو اس میں لیٹ کے اخبار پڑتا ہے لہذا یہ اس کی اپنی ایک جو ہے اور اگر ہم خوش دل لگتے ہیں اور ہنستے کھیلتے ہیں تو شاید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے غالباً ملا تو سب کو لاکھوں لوگوں کو ملا ہوتا ہے لیکن ان کی زندگی میں ان کی نصیب میں مسکراہت نہیں ہوتی کہکا نہیں ہوتا صحیح بار اور اپنی اچیومنٹ کو استعمال کرنا بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوتا دیکھیں سارا دن بلکہ سارا مہینہ وہ ریزر کٹھا کرتی رہتی ہیں اور جب کٹھا ہو جاتا اسے چوئے کھاتے ہیں وہ خود نہیں کھا سکتے ہیں تو یہ ایک ٹریجڈی ہے لائف میں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چونٹیہ جیسی زندگی گزارتے ہیں پوری زندگی وہ کٹھا کرتے رہتے ہیں اور کھانے سے پہلے چوئے آتے ہیں اور کھا گے چلے جاتے ہیں اور وہ اسی طرح خالی ہے یعنی وہ مشکت بیسی کے لئے طرح دوبارہ بریک کا ٹائم ہے ایک چھوٹس بریک کو بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتا ہوں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی امجر صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ ایک زمانہ تھا کہ ہارس اینڈ کٹل شو کے ساتھ مشہرے ہوا کرتے تھے تو وہ بڑا عجیب سا کمبینیشن تھا کہ ایک ہارس اینڈ کٹل شو ہے اس میں مشہرہ ہے تو ایک جگہ ہم جا رہے تھے تو کئی صاحب نے پوچھا کہ جی آپ کیسے آئے ہم نے کہا ہمارے ساتھ کچھ اور ایک دو شاعر بھی تو ہم نے کہا یار ہم تو مشہرہ پڑھنے آئے ہیں ان سے آپ خود بتا کر لیں اس سے نا مجھے ایک بات اور یاد آگئی ایک دفعہ لڑکیوں کے کالج میں مشہرہ تھا اور لڑکیوں اس میں ایف اے کی بھی ہیں کہ بچیاں بالکل نہ تو ان کو کچھ پتہ نہیں کون کیا ہے تو منیر نیازی سے ایک نے پوچھا کہ آپ بھی شاعر ہیں منیر نیازی کہتا ہے نہیں میں قتیل شفائی ہوں منیر نیازی صاحب کے ویسے پڑے ہوئے وہ بڑے فکرہ بات ہے ان کے جملوں میں ایک عجیب طرح کی کسلکشن بھی عجیب تھی بے ساختی بھی مثلا آپ تو زیادہ ان کے قریب رہے کوئی ایسا واقع ہے بہت سارے ایک نہیں ہیں ایک دفعہ نیو جارک میں مجھے یاد ہے ان کی بیلچیر تھی تو بیلچیر والا بندہ نہیں مل رہا تھا تو ہمیں جلدی تھی اور میں نے کہا کوئی بات نہیں منیر صاحب چل گیا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اب میں لے کے جا رہا تھا وہ بیلچیر پہ بیٹھے ہوئے میں لے جا رہا تھا آگے سے ایک بہت موٹی کازی عورت آ رہی باقی بہت موٹی تھی تو منیر صاحب مجھے کہنے لگے امجت رکھ جاؤ میں رو گیا مجھے سمجھ میں نہیں آئی اتنی دیر میں وہ عورت گزر گی تو منیر صاحب کہتے ہیں چلو میں نے کہی کیا ہوا کیوں روکا تھا کہتے ہیں مجھے شبہ تھا اس نے میری گھوز میں بیٹھ جانا ہے اب جی عجیب و غریب چھوے نونسنس یومر کہتے ہیں یا بلیک کومیڈی کہہ رہے ہیں اچھے صاحب کوئی آپ سے جو پوچھتا تھا کوئی ایسا لطیفہ جو آپ چاہتے ہیں کہ بار بار روز سنایا جائے لوگوں نہیں بدلتے ہیں اسے ساتھ بدلتے رہتے ہیں ایک بہت برین لطیفہ جو اتا رہے ہیں بھی اپنے کانوہ میں لکھا میں نے بھی شاید کبھی لکھا ہو اس کا تعلق کو ساتھ امانت علی خان سے امانت خان میں بڑی ایک سنس آف ہیومر خاص طرح کی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ریڈیو پر ایک پروگرام ہو رہا تھا لائیو تو ساتھ سے ساڑھے ساتھ تک تو پونے ساتھ سے ساتھ پہ جی تک کوئی انسٹرومنٹل کوئی بات نہیں تھا اس نے ساتھ بجانا تھا مگر وہ کوئی اچھا بجانے والا نہیں تھا وہ ٹھیک نہیں بجانا تھا اب امانت خان اور فتح خان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں سٹوڈیو میں انتظار کر رہے ہیں اندر وہ بجانا رہا ہے اور یہ بھی سن رہے ہیں اور چونکہ وہ غلط بجانا رہا تھا تو فتح علی خان نے تلملا کے کہا بھائی جان یہ کیا بجانا رہا ہے انہوں نے کہا بھائی یہ ساتھ بجانا ہے ساتھ بجانا ہے ساتھ بجانا ہے ساتھ بجانا ہے تو اس کے جان بے پھٹے کیا اچھے وہ کہتے ہیں کہ ہر جوک ہوتا ہے نا اس کے پیچھے ایک وزڈم ہوتی ہے اگر آپ اس کو سمجھیں تو اس میں سے اندر سے کیسی وزڈم نکلتے جو آپ کی پوری لائف بدل دیتی تو ایسا جوک جس نے آپ کی پوری زندگی بدلے ہو جوک تو شاید مشکل ہوگا ایسا لیکن جو چیزیں جاد دوست ہے مرہوم جمیل ملک ریڈیو پروڈوسر تھے بہت اچھے تو عمومن ریڈیو پہ لوگ دوپیر کا کھانا وہیں کھاتے تھے تو ایک دن وہ کھا رہے تھے تو ایک صاحب دروازے کے صاحب سے سلام کر کے نہ گزرے تو جیسے ہم لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھا رہے ہوں تو کسی کو کہتے ہیں کہ آئیے تو جمیل ملک نے اس کو کہا آئیے جی بسم اللہ کریں کھانا کھائیں تو اس نے اپنی طرح سے بڑا مزاق کیا کہنا کہ جی آپ کھائیں ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں تو ملک نے بڑا اچھا جواب دیا اس نے کہا کسی دن حلال کی بھی کھا کے دیکھیں اب یہ بلکل ایسا یعنی سپونٹینیس تھا کہ اس کا بہت مزاق مجھے آج تک سوکتا ہوں تو مزاق تھا اس سے نا ملتا جلتا ایک واقعہ ہے ہمارے روزنامہ نوائی وقت راور پنڈی میں ایک رفیق صاحب ہوتے تھے اچھا وہ ذرا کم آمیز تھے اور گھر سے نا پوکلی میں تھوڑا سا کھانا لے کے آتے تھے اور لنج ٹائم میں کٹن کے پیچھے ہو کے تو بیٹھتے تھے کھاتے تھے کبھی کسی کو صلاح نہیں مالی تھے ایک دفعہ ان سے کوئی ملنے آیا بندہ اس وقت تو کسی نے کہہ دیا وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ گیا تو انہوں نے ابھی کھولا جا اب انہوں نے وہ رسمان کہا جی بسم اللہ کرو اس نے وہ تین چار لکموں میں وہ اور رفیق صاحب جب وہ کھا بیٹھا اسے کہتے ہیں اگر مجھے اپنی کتی زبان پر کابو نہیں تھا تو تمہیں کچھ شرم کرتے ایک بڑی مزے کی بات ہے ہم دونوں کو شبیقر امان صاحب نے سنائی تھی مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ سیکنڈ ورڈ وار میں امریکن جب آئے یورپ میں تو وہ عمومن لائبریریوں میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں وڈن فرسٹ ہوتے ہیں تو امریکن وہ موٹے سے فوجی جو بوٹ پینے ہوئے اٹھا اٹھا کرتا زور سے انٹر ہوا تو وہ لائبریریان نے اس کی طرف دیکھا کہ سمجھ آئے کوئی کی آرام سے چلو تو آکے مونچی آواز میں کہتا ہے کہتا ہے تمہارا واشنگ کی طرح ہے وہ کہتا ہے در سامنے کوریڈور میں چلے جاؤ سب سے آخری دروازے کے اوپر ایک تختی لگی ہوگی اس پر لکھا ہوگا ہے جنٹل مہن تم اس کی پرواہ نہ کرنا اندر کچھ جاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بجاد آتی ہیں لیکن وہی میں نے کہا اب لوگ مل کے بیٹھ کے ہنسے بھی نہیں ہیں سنجیدی زیادہ ہوگی ہے سنجید کی لئے رنجید کی ہوگی ہے اور ہر شخص دوسرے سے خائف پی ہے ہر شخص دوسرے سے رائیویلری بھی ہے ہر شخص دوسرے کو آوائیڈ بھی کر رہا ہے اور دوسرا میرا خیال ہے زیادہ ہم پولیٹسائز ہوگیا اتنی پولیٹس ہے نہیں پاکستان میں جتے ہم ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ پرولم آ رہا ہے آپ کے پروگرام میں میں روزانہ دیکھتا ہوں آپ نے غور کیا کہ اصل میں آپ کے پروگرام کی جو کل تک کی کہنا چاہیے سپیرٹ ہے وہ ہے ڈائلوگ کہ ہم بیٹھ کے تین یا چار آدمی مقالمہ کریں کسی ایک ایشیو میں مقالمہ لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں مقالمہ کرنے کے لیے ڈائلوگ لیکن اصل میں ہم مونالوگ کر رہے ہوتے ہیں ہر آدمی اپنی اپنی بات کر کے چل جاتا ہے اب تو بلکہ زیادہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں وہ کیمرے سے ڈائریکٹ ہی گفتو شروع کر دیتا ہے وہ درمیان میں تین لوگوں کی طرف دیکھتے ہو نہیں اور جس وقت دوسرا بات شروع کرتا ہے وہ اپنے موبائل کے ساتھ کیلنا تک کرتا ہے جیسے ان میں مجید نظامی صاحب کا ذکر کیا ہے نظامی صاحب کے وہ بڑے دلچسپ بزرگ تھے آپ کو بتائیں ایک کانوں سے ان کو کم سنائی دیتا تھا تو انہوں نے آلہ لگایا ہوتا سننے کے لئے نظامی صاحب کا کمال یہ تھا کہ جب تک وہ خود گفتو کرتے رہتے تھے وہ آلہ لگا کر رکھتے تھے جب دوسرا بولتا تھا تو اتار دیتے تھے اور ان کی طرف دیکھتے رہتے تھے میں بڑی دلچسپ بات بزاروں ایک دفعہ کمر مہندر سنگھ ویدی آئے ہوئے تھے تو مجھے پی ٹی پی والوں نے کہا کہ آپ ان کو انٹرویو کریں تو اسی طرح جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں ہم اب بھی باتیں کر رہے تھے کہ ایسا ہوا کہ وہ آواز آئی کہ بھی تھوڑی دل ریکارڈنگ روکیں ریکارڈنگ روکی تو بیدی صاحب مجھے کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ کرسی بدلیں میں نے کہا جی وہ چاہد ان کی سیٹنگ یہ تھی ہے لیکن کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں مجھے دل سے سنائی نہیں دی اور وہ بقیادہ دس منٹ انٹرویو چال چکا تھا اچھا ایک اسی طرح لوگ ہوتے ہیں آکے مثلا آپ کے پاس پیٹھتے ہیں اور جیسے کانا پھونسی کہتے ہیں وہ لگے رہتے ہیں آکے پاس بیٹھ کے کوئی گفتو شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایک بار بندہ آیا تھا تو بات کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا بڑی دیر تک تو میں نے اسے کہا جی کہ آپ میربانی کر کے اس سائیڈ پر نہیں آسکتے تو کہتے ہیں آیا تھا ہوں تو وہ اٹھ کے اس سائیڈ پر آ گیا تو آگے دوبارہ گفتو شروع کر دی میں نے کہا لگے رہے تس منٹر مٹ بعد کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے وہاں سے کیوں اٹھا دی ایک اس کان سے کم سنائی دیتا ہے میں نے کہا نہیں پورا سنائی دیتا ہے تو کہتا ہے ادھر کیوں بٹھا ہے میں نے کہا میں نے اپنا یہ کان فضول گفتو کے لیے رکھا ہوا ہے اجازت دیں پھر بریک کا ٹائم ہے ایک چھوڑ سی بریک او بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو پروگرام میں دوبارہ خوش شام دی قسمی صاحب میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارا ملک ہے تھوڑی سے سیریز گفتو ہے کہ اس ملک میں کسی کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا لہذا ایک جو ہے نا ہم ایک خوف کی فضاء میں رہ رہے ہیں یعنی کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو وہ سرٹن ہو کہ کل کے دن بھی جو پچھلا دن ہے یہ تو بعض لوگوں میں بیماری کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے یعنی بقاعدہ ان کے ذہن میں وہ ہر وقت خوف ستا رہنے لگتے ہیں تو بیماری سے ہٹ کے یہ جو چیز ہے یہ اس کا میں نے ایک کولم میں بنا کے میں نے کیا تھا کہ میرا بھانجا آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کل یہاں نانا جان بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا وہ تو فوت ہو گئے ہوئے ہیں پھر اگلے دن کہتا ہے کہ کل یہاں بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا کل تو وہ یہاں تھا ہی نہیں یعنی خوف کے عالم میں لوگ جو ہیں نا وہ بلکل اب وہ چیزیں دیکھ کے رہتے ہیں جو موجود نہیں ہوئے ایک دفعہ یعنی مجھے رات کو بارہ بجے فون آیا اس وقت میں رہتا تھا اقبال ٹاؤن میں ایک بندے کا فون آیا کہتا ہے جی میں ہاکر ہوں غریب آدمی ہوں لیکن کیا ہو گیا ہمارے لوگوں کو یہ دیکھیں آپ ٹی وی پہ اس وقت ایک فلم شکر رہی ہے انگریزی اور اس میں بڑے گدے سین ہیں اور میں نے کہا اس وقت تو کچھ پہ نہیں چل رہا اس پہ نہیں چل رہی آپ دیکھیں وہ دیکھیں ہیروین جو ہے یہ وہ سارا کچھ اور کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہ ذہنوں میں علودگی ہے سیاسی علودگی کلچرل علودگی خوف والی جو آپ بات کرتے ہیں اس کی علودگی تو ذہن جو ہے نا اس میں اٹے ہوئے ہیں بہت بری طرح چنانچہ تقلیقی کام جو ہے وہ پھر کم ہو رہا ہے اس سے نکلیں گے تو پھر تقریق کی طرح بھی چلیں گے ایک جگہ میں نے پڑھا وہ بڑی دلچسپ بات اس نے کہا کہ دنیا کے سو فیصد لوگ ان کا مذہب وہی ہوتا ہے جو ان کے والد کا مذہب ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے اگلی سو ساکھ بات یہ ہے کہ اس کا مذہب ہمیشہ سچا ہوتا ہے دوشوں کو غلط ہوتا ہے میں نے بھی پیچھلے تو نہیں پڑھا یہ یہ بات جو ہے نا جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسیکلی صرف مذہب کی حد تک نہیں رہے مذہب کی حد تک تو یہ چیزیں رہتی ہیں تو ٹھیک ہے ہم نے اس کو آگے پھیلا دیا ہے کہ ہماری جو نیشنلٹی وہ بھی زبردست ہے ہمارا جو فرقہ ہے وہ بھی کمال ہے اس کے بعد کوئی فرقہ نہیں ہے ہماری جو زبان ہے اس کے علاوہ کوئی زبان نہیں دنیا کے اندر ہماری فیملیز اچھی ہمارا ہماری سوچ جو ہے وہ سے علاوہ کوئی سوچ کہ آپ اس بات کو یہی رہنے دیں اس کو سیادہ نہ کھولیں کیونکہ اس میں بہت سارے نازک مقامات آتے ہیں ہم جیسے بھی یاد کرو کچھ ویسے ایک اور عادت بھی ہے ویسے پاکستان میں کہ مثلا ہر چیز کوئی دنیا کے سب سے بڑا قبرستان ادھر ہے دنیا کے سب سے بڑا ٹیماتر ادھر ہے دنیا کے سب سے اونچی بیلڈنگ ادھر ہے تو اگزیجیٹیچن کے شاہد ہم دے اصل پہ یار بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پھر وہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہی لے آتے ہیں جیسے آپ نے کہا نا ہر چیز کی مثال میں دنیا میں اگر آپ غور کیجئے تو تقریباً اتسی پچاسی فیصد لوگ وہ ہماری طرح ہی بیادے ہیں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہماری طرح ہی رہ رہے ہیں ممکن ہے ان کے ہیرو کا نام مختلف ہو مگر اس کے ساتھ رشتہ وہی ہے جو ہمارا اپنا پلین ہیروز کے ساتھ بناتے ہیں لیکن اب دیکھیں یہ اصل میں بات وہی عطا والی ہے کہ یہ بہت تھیریس ہو جائے گی ہر ایک کنٹورچل میں ہوا یہ ہے کہ اس موچنے میں آپ دیکھیں یہ جو کپٹللسٹک ورڈ ہے نا اس میں آپ جو خریدنے والا ہے گاہک جو ہے جس کی جیب چیز آپ نے پیسے نکالنے ہیں اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کے دماغ کے آگے آپ بہت سرے پر دے ایسے ہائل کر دیتے ہیں اس کے دماغ میں کہ وہ اصل ریالیٹی تک کبھی پہنچی نہ سکیں پھر یہ اس کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے ایک چیزوں کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے کہ جب آپ ایک سیدھی کھڑکی کھول کے مندر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کھڑکی کی بجائے دس پردوں کے بیچ میں سے جب مندر دیکھتے ہیں تو اس کی شکل کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے تو اصل چیز یہی ہے کہ ریالیٹی کو خود جاننے کی کوشش کریں دین کو خود سمجھنے کی کوشش کریں سیاست کو خود سمجھنے کی کوشش کریں اگر ہم اپنی ذاتی رائے اس کے ساتھ سمجھیں گے تو نتیجے چاہد ممکنہ پورا صحیح طورہ نکلے مگر اتنا برا نین نکلے گا جس کی طرف آپ اشارہ کریں ساری افلا بلڈنگ جب بنی ہے نا تو کہا گیا کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی بلڈنگ گئی کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا میں فیصلہ باد میں گیا وہاں ایک صاحب نے ایک ہاسپٹل بنایا اس نے کہا جی ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل یہ پچھلے سال کی بات ہے میں نے کہا سر ایشیا میں تو چائنہ بھی ہے ایشیا میں سنگاپور بھی ہے ایشیا میں جاپان بھی ہے نہیں آپ نے ان کا فکرہ ٹھیک نہیں سنا تھا ایک رسالہ نکلتا ہے اور فلم ایشیا میں نے اس کی طرف ایشیا اور ایک میرا ہفترہ دے ایشیا ایک ہفترہ دے ایشیا بھی ہوتا ایسر آپ دونوں سے آخری سوال اور انتہائی سیریوس سوال ہے کہ فرض کریں آپ پرائیم اشروع بن جاتے ہیں نہیں میں نہیں پرت کرتا سیریوس سوال ہے سر میں یہ بات نا سنجیدگی سے پرت کرتا ہوں نہ مزاق میں پرت کرتا ہوں یہ اس لیے فرض نہیں کر رہا کہ اگلے دن لوگوں نے عدم اعتماد کی قرارات پیش کر دی اور آپ نے ماننے لیے اچھا لوگوں نے نہیں کرنی ایسی نے کر رہی ہے تو سر اگر آپ پرائیم اشروع بن جاتے ہیں تو وہ کون سا ایک کام ہوگا جو آپ اس ملک میں کریں آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہر صورت ہونا چاہیے ہے نا سیریوس سوال ہاں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے سوال جمع کر لی ہیں یہ اتنے زیادہ نہیں تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم سکولوں کالجوں میں پڑھتے تھے تو اتنے زیادہ سوال مکس اپ نہیں ہوئے تھے اب بہت زیادہ مکس اپ ہو گیا میرے خیال میں وہی بات جو ہم نے شروع میں لائٹر وین میں کی تھی وہی اپلائی ہوتی ہے کہ اگر ہم صرف ایک چیز اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو سکھا لیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی بیک ڈور اسعمال نہیں کرنا کسی چیز کے لیے بھی تو شاید بہت ساری چیزوں کا ہمیں اچھا جواب مل جائے گا شارٹ کٹ نہیں یعنی آپ شارٹ کٹ پر پابند دے گا ہر چیز جو ہے ایک سسٹم ہے اس سسٹم کو وائلیٹ نہیں کوئی کرتا ہے یہی بات میں نے کہنی تھی اس نے زیادہ بہتر لفظوں میں کہہ دی ہے میں نے کھلے لفظوں میں وہ بات کرنی تھی کہ تالے آزماؤں کو بلکل نہیں آنے دیا جائے گا جمہوریت کو مستاقب کیا جائے گا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوگا اس میں اگزیٹلی میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر تالے آزماؤں کو نہیں آنے دیں گے تو کس کو آنے دیں گے تو تو میدانی غالی ہو جائے گا یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہے یہ تو نہ کرنے والی بات ہے یہ سیئے سیئے فاصل آپ نے شو سنا ہے اس میں یہ ہمارے میں ان کو بزرگ کہوں گا تو بڑی زیادتی ہوگی کیونکہ بزرگی کا تعلق تو ہو سکتا ہے عمر کے ساتھ ہوتا ہو لیکن انہوں نے عمر کو بھی پیٹ کر دیا زندگی کے اندر اور ان کے اندر ایک بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ فراخ دلی ہے اس کے علاوہ لفظوں کا چوائس جو ہے وہ بڑی زبردست ہے وزڈم بہت زیادہ ہے میں ان دونوں کا بہت زیادہ ممنون ہوں آپ نے یقیناً بہت سی گفتو ان کی سنی ہوگی آج کی گفتو بھی آپ نے سنی ہوگی ان میں سے کوئی ایک فکرہ کوئی ایک لفظ اگر آپ کو اچھا لگ گیا ہو تو آپ اس کو اپنی زندگی کا راستہ بنا سکتے ہیں اپنی زندگی بڑھ سکتے ہیں تو میں ایک چیز ضرور اس میں وہ کی ہے کہ میں دو چھیر میں نے لکھیں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ میں ارز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس رعایت کے آپ طالب ہوں جس رعایت کے آپ طالب ہوں دوسروں کو بھی وہ عطا کر دیں اور جس موافی کو اپنا حق سمجھیں دائرہ اس کا کچھ بڑھا کرتے ہیں واغ 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 فسد عید کا دینا ہے میری طرف سے دوبارہ آپ کو بہت بہت عید مبارک اور اس کے ساتھ ہی آج کا شو ختم ہوتا ہے اس پورے پروگرام کے درمیان اگر آپ کو کوئی ایک فکرہ اچھا لگا ہو کوئی ایک لفظ اچھا لگا ہو کوئی ایک سوچ آپ کو اچھی لگی ہو میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علی خانہ کو ایک کسی مصیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ